مرد اور مسلمان عورتیں والخوشعین والخوشعات اور عاجزی کرنے والیاں والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والیاں والسائمین والسائمات اور روزے رکھنے والیاں والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والیاں وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کا تکھا ہے تفسیر سراطل چنان شان نزول حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے شہر حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشا سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے انہوں نے فرمایا نہیں تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں ارشاد فرمایا کیوں؟ عرض کی ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے اس پر یہ آیت کریمان حاصل ہوئی اور ان کے دس مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مضحہ فرمائی گئی اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو دس مراتب بیان ہوئے ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کی اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا نمبر دو وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور تمام ضروریات دین کو مانا نمبر تین وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود و شرائط کے ساتھ قائم کیا نمبر چار وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت قول اور فعل میں سچے ہیں نمبر پانچ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تعالی کی رضا کے لیے تعاطوں کی پابندی کی نوعات سے بچتے رہے اور مسائب و علام میں بے قراری اور شکایت کا مظہرہ نہ کیا نمبر چھے وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے تعاطوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور عزا کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی نمبر ساتھ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالی کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیئے نمبر آٹھ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے نمبر نو وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنے عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے نمبر دس وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جبکہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرے خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں ان افعال میں مردوں کے ساتھ ہیں تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے ان کے عامال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کا دکھا ہے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم